اسلام علیکم جی لال قلعہ کا عویس اب چاننی چوک کا عویس ہے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب ہم چاننی چوک میں آپ کے لیے کیا کیا لے کے آرہے ہیں اور کتنی ڈشنز ہیں یہاں پہ یہ بھی ایک بوفی ریسٹورانٹ ہے جو کہ مین ایم ایم عالم پہ ہے آپ یہاں پہ جب بھی چاہیں آ سکتے ہیں تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ڈشنز چاننی چوک کی اسلام علیکم جی فوڈ کہانی کا عویس اب چاننی چوک کا عویس بن چکا ہے تو اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چاننی چوک میں کیا کیا کچھ ہے دیکھیں گے یہ میرا نیا کیمرہ ہے جو کہ میرے ایک بڑے پیارے بھائی کا ہے اور میں اس سے ریکارڈنگ کرنے جا رہا ہوں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا ہے چاننی چوک کا بفے آئیے دیکھتے ہیں آئیں جی یہ پکڑیں جی آئیں میرے ساتھ لے آئیں سٹیبل رکھنا ہے سٹیبل کہانی کی طرح لے گیا ہے آن ہے ویڈیو آن ہے سوہیل صاحب آئیے ذرا چاننی چوک کا بفے جو ہے یہ لاہور کا بیسٹ بفے ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فوڈ کبھی کم نہیں ہوتا بہت سارے بفے ہیں لیکن بفے میں ہوتا کیا ہے زیادر بفے میں فوڈ ختم ہو جاتا ہے یا ڈیلے آتا ہے چاننی چوک کے بفے میں ڈیلے نہیں آتا یہاں کا ٹیسٹ ایک جیسا رہتا ہے اور یہاں کا بار بی کیو تو ہے ہی بیسٹ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا کچھ ہے یہاں پہ ہمارے پاس بار بی کیو میں دیکھا ہے سب سے پہلے آجاتا ہے چکن سکندری تکہ آپ یہاں سے دیکھ لیجئے چکن سکندری تکہ اس کے بعد چکن ملائی ووٹی اس کے بعد چکن شیش توک پھر چکن کباب اس کے بعد گولا کباب اس کے بعد فش سی کباب اس کے بعد مٹن کباب مٹن سی کباب ہے اس کے بعد فرنچ فرائز ہیں فرائیڈ فش ہے منی ڈرم سٹک ہے چکن ٹیمپورا ہے چکن ٹیمپورا بہت ٹیسٹی ہے جی میں آپ کو بتاؤں مجھے اتنا پرون ٹیمپورا اتنا اچھا نہیں لگا جتنی اچھا مجھے چکن ٹیمپورا لگا ہے آئیے فرائیڈ کرسپی چکن ہے چکن سینڈوچز ہیں پرینی سینڈوچز اس کے بعد ہمارے پاس چکن شورما ہے مینی زنگر برگر ہے پیچزا ہے بچے بہت خاص طور پر بہت پسند کرتے ہیں اس کے بعد لزانی ہے کریمی پاستا ہے ہمارا وائٹ پاستا جو کہ بہت چھاندار ہے یہ آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو پسند آئے گا روستڈ چلی گارلک ہے چکن چومن ہے اب چینی سٹارٹ ہو گیا ہے چینی سیکشن میں آئیں جی چکن منچورین ہے ایگ فرائیڈ رائس ہے ہاٹ چلی چکن ہے چکن ہیدر آبادی ہے ہیدر آبادی چکن بریانی ہے اس کے بعد چکن مدراسی ہے آئیے اچاری مکس ریجیٹیبل ہے دال مکھنی چکن ہری مرچ چکن حلیم مٹن پایا مٹن پایا کے بعد لکھنوی چکن اور مٹن کوفتا اس کے بعد نان کی اور روٹی پھر بومبے چکن ہے چنے حلوہ یہ ہماری لنچ کم ہائی ٹی ہے جس کی رینج آپ کو مل رہی ہے اٹی پلس ڈشیز ہے ڈیزرٹ دکھائیے گا سیلڈز اور ڈیزرٹ دکھائیے گا اس میں کریمی پلین سیلڈز سارے موجود ہیں فریش سیلڈ بھی ہے اور کریمی سیلڈ بھی ہے آگے دکھائیے جیے گولگپے وغیرہ دکھا دیجئے گولگپے موجود ہیں ڈیزرٹ دکھائیے جو کہ دہی باللے میں یوز ہوتے ہیں اس کے بعد اچار وغیرہ اور دیفرنٹ قسم کی چٹنیاں یہاں پر موجود ہیں ڈیزرٹ میں دیکھئے ہوت گلاب جامن اس کے بعد بریڈ پڈنگ بریڈ پڈنگ کے ساتھ دیفرنٹ قسم کی پیسٹریز آ جاتی ہیں سمال ون بائٹ آپ کا ڈیزرٹ آ جاتا ہے جس میں بلبوسا بھی ہے اس کے بعد ذرا رینج دکھائیے کہ ڈیزرٹ میں ہمارے پاس کتنی بڑی رینج ہے یہ ایک برثوے ہمارے پاس چل رہی ہے جو کہ تیس چالیس لوگ آئے میں اور وہ برثوے سیلیویڈ کریں بڑی شاندار چل رہی ہے یہ بھی دکھائیے گا تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ آکے چاندی چاہر کا بوفے ضرور ٹرائے کیجئے کیونکہ یہ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بیسٹ بوفے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ جتنی بڑی رینج آپ کو بارگیو کی ملتی ہے جتنا فریش فوڈ ملتا ہے اور جتنا آپ کی ڈیشز بھریوی رہتی ہیں یعنی کسی قسم کے کوئی ڈیلے نہیں آتا چاندی چاہر کس نمبر وان یہاں پہ ہمارے پاس فوڈ کی زیرو کمپلین ہے یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کسی فوڈ اندسٹری میں کسی جگہ پہ زیرو کمپلین نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس فوڈ کی زیرو کمپلین ہے تینکیو سو ویری مچ ضرور آئیے گا تینکیو سو ویری مچ